بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آقب زشان ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز ایزیلی سیکھ کیسے سیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کچھ نیو ورڈز ہیں اور ہم پاہستہ پاہستہ بیسیکلی ایک دو ورڈز کو جوڑ کے ایک چھوٹا سا سنٹینس اور جملے فکرے یہ کہہ سکتے ہیں وہ اس کی طرف ہیسا ہیسا ہم چلنا سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلاس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کچھ اس کے لئے کچھ چیزیں آئے سیکھتے ہیں کوئی دو چار تو جو ہمارا پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ شنک اس کا میننگ ہوتا ہے کلاس سٹارٹ کہہ لے یا کلاس بگنس کہہ لے اچھا جو اب اس میں شنک شن یہ ہمارے پاس ورڈ ہے شن شن کھ شن اب اس میں رود بھی دیکھئے گا ٹون کے یہ جو ہے ہمارے پاس اس میں ایک ہی جو ہے ہمارے پاس ووبل تھا اس کے کو ٹون آگی شن کہتے ہیں آپ آپ کو یہ ہمارے پاس اس کا کریکٹر ہے اس کو آپ لکھتا بھی دیکھ لیں یہ شن کا کریکٹر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ اگر سرفس ہے یہ والا اتنا ہی ساں تو یہ لائن اس سے اوپر ہے پول اس سے اوپر ہے تو یہ ہوجائے گا شن اگر اس کو ہم زمین سرفس کہیں تو یہ پول اس زمین سرفس سے اوپر ہے تو یہ ہوجائے گا شن اباب اس کا مطلب اباب بھی ہوتا ہے اور سٹارٹ بھی ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس کھل کا کھل کہتے ہیں بیسک اس کا میننگ ہے کلاس لیسن بیسک اس کا جو میننگ ہے وہ ہے لیسن اور اس کو ہم ایزا کلاس بھی یوز کرتے ہیں شنک سٹارٹ دا کلاس نیکسٹ ہے ہمارے پاس شاہ اچھا یہاں میں آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک مرڈ آگیا شاہ میں آئی اور اے دو وہ ہمارے پاس بابلز ہیں اے جو ہے وہ آئی کے بال ہے لیکن ہم نے جو ترتیب پڑی تھی وہ اے سارٹ پہ تھا اے او ای آئی یو اور ڈاٹر ڈیو یہ ہماری ترتیب تھی وابلز کی چائنیز میں اب اس ترتیب میں اے پہلے آتا ہے تو ہم نے یہاں پہ آئی پہلے آ لیکن ہم نے اس ترتیب کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم شاہ کی اوپر اے کی اوپر جو ہے شاہ میں اے کی اوپر ٹون مارک کریں گے تو یہاں سے آپ کلکو وہ کلیر ہو جائے گا پوائیں یہ ہے شاہ شاہ کہتے ہیں کلاس اس میں جو شاہ کا جو کریکٹر ہے وہ آپ دیکھیں شاہ کلیر ہے یہ شاہ کا ہمارے پاس کلیکٹر ہے اس میں یہ اگر زمین کی سرفس ہے تو یہ پول اس سے نیچے ہے تو یہ لے گا ڈاؤن شاہ کا بیسک میننگ ہوتا ہے ڈاؤن شاہ کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے لیسن یا کلاس کو تو کلاس is over نیکسٹ ہے ہمارے پاس کن و تو کن و تو یہ ہے کن کن کا ہمارے پاس کن کا کریکٹر کن کہتے ہیں with و و و جو کہتے ہیں i کو me و و me یہ ہو جائے گا with یہ ہو جائے گا me یہ ہے تو تو کن و تو تو کو اگر ہوتا ہے لی تو یہ فریز ہو جائے گا ہمارے پاس read with me جی یہ آج ہم نے کلاس کے لیٹڈ تین فریزز دیکھے ہیں کہ کلاس میں یوز ہونے والے فریزز اور تھوڑا سا بہم آج سا آج سا وکیبڈری کے ساتھ ساتھ وکیبڈری بھی بیلڈ اپ کر رہے ہیں آج چھوٹے چھوٹے سنٹینسز آپ اس کو فریزز کہہ سکتے ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ بولنا آسان کرنا شروع کیے ہیں نیکس ہم مزید دیکھیں گے تھینکیو ویلی مچ مزید دیکھیں گے